آپ کو یاد ہے نا کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے؟ ارے بھائی اچھی طرح سے یاد ہے میں جناب عید کو بھول سکتا ہوں لیکن رمضان میاں کو کبھی نہیں بھول سکتا ابو جان رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹے رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں لیکن روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اگر تم تیس روزے رکھو گے نا تو پھر اللہ سے جو بھی ماؤں گے وہ تمہیں دے دیں گے لیکن وہ دیں گے کیسے؟ وہ تو آسمان سے نچے ہی نہیں آتے خدا اپنے کسی فرشتے کو تمہارے پاس بھیج دیں گے اور وہ فرشتہ تمہاری ہر مراد پوری کرے گا وہ فرشتہ کیسا ہوگا؟ بلکل انسانوں کی طرح ہوگا بیٹا لیکن انسانوں سے بہت اچھا ہوگا بیٹے تو یہ رمضان کا منا بہت اچھا ہے؟ ہاں بیٹے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خوبیاں ہیں رمضان میں بہت سارے بتائیے نا کیا کیا ہے ابو؟ سن بیٹے میرے لفظ جگر میری زبانی میری زبانی سن بیٹے میرے لفظ جگر میری زبانی میری زبانی رمضان میں رمضان میں روزے کی برکتوں پی کہانی رمضان میں روزے کی برکتوں پی کہانی ان بیٹے میرے لفظ جگر میری زبانی میری زبانی ان بیٹے میرے لفظ جگر میری زبانی میری زبانی سچا ہے وہی نسان وہی خوش نقیب ہے سچا ہے وہی نسان وہی خوش نقیب ہے جو روزے رکھے اللہ تعالی کے قریب ہے جو روزے رکھے اللہ تعالی کے قریب ہے کرتا ہے کرتا ہے اپنے بندوں کی وہ خود نگہبانی کرتا ہے اپنے بندوں کی وہ خود نگہبانی ان بیٹے میرے لفظ جگر میری زبانی میری زبانی ان بیٹے میرے لفظ جگر میری زبانی میری زبانی مالے کو سلام مالے کو سلام مالے کو سلام مالے کو سلام مجھے کیوں مالا مجھے کیوں مالا ہی موت سر پہ حاصلہ پھر بھی نہیں ٹوٹا رمضان کا ہاتھوں سے پراداب نہ چھوٹا کیسے اٹارتا کیسے اٹارتا لقت شخص وہ پانی کیسے اٹارتا لقت شخص وہ پانی قرآن میں لکھا ہے یہ سب کا یقین ہے قرآن میں لکھا ہے یہ سب کا یقین ہے رمضان میں جس کی موت ہو جنت نشین ہے رمضان میں جس کی موت ہو جنت نشین ہے یہ جس کا یہ جس کا جنادہ ہے شخص تھا وہ نورانی یہ جس کا جنادہ ہے شخص تھا وہ نورانی تیوب اس میں صاحب کوئی خاص لیٹر ہے کیا ہاں وہ اپنے انسپیکٹر حمیت خان صاحب تھے نا ان کا بیٹا سلیم تقریباً روز ہی اپنے اللہ میاں کو خط لکھتا رہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں اس کا وہ کیا لکھتا ہے خط میں لیجی آپ ہی پڑھ لیجی اللہ میاں اببو جان کہتے تھے کہ جو پورے روزے رکھتا ہے آپ اس کی ہر مرات پوری کرتے ہیں میں پورے روزے رکھ رہا ہوں آپ اببو جان کو واپس بھیج دیجئے ورنہ عید میں ہمیں نئے نئے کپڑے کون لاکر دیں گا آپ بھولیا گے نہیں اببو جان کو ضرور بھیج دیجئے اس کا خط پڑ کر آپ کی آنکھوں میں آسوا آگئے جبکہ لوگ تو اس کی حالت دیکھ کر رو پڑتے ہیں وہ بہت کمزور ہو گیا ہے پھر بھی روزہ توڑنے کو تیار نہیں ایمان کا اتنا پکا ہے کہ فقیر بابا بھی آج کل اسی کے بارے میں لوگوں کو گا کر سناتے ہیں ایک ننے روز دار کا سن لو یہ بات یا قصہ تمہیں سناتا ہوں اس کے ایمان کا اس نے سنا تھا رکھ جو رمضان میں روزے کرتے ہیں اضافہ پھر اس کی شان میں روزے جد کر کے والدان سے اس نے رکھ لیے روزے پھر یوں ہوا کہ اس پر کچھ دن گزر گئے آخر وہ بھوک پیاس سے نڈال ہو گیا کچھ دن کے بعد اس کا برا حال ہو گیا پھر اس کی والدان کا حاضر تو چھوڑ دے بھوکا ہے میرے لالو تو روزے تو توڑ دے میں اپنا روزے توڑ دیا تو اللہ میرے میرے مراد پوری نہیں کریں گے میں اپنا روزے نہیں توڑوں گا اس کی زبان خوش پچھ پل کے پلٹ گئی لگتا تھا جیسے جان حلق میں اٹک گئی پھر آسمان پر کوئی بجلی جمک گئی دیکھا جوس کا حال ہو دائی لرز گئی اللہ سے جڑ گیا تا اس کی روح کا رشتہ مولان نے بھیجا اس کے لیے ایک فرشتہ خود آپ نے کسی فرشتے کو تمہارے پاس بھیج دیں گے اور وہ فرشتہ تمہاری ہر مراد پوری کرے گا فرشتہ آپ اب بو جان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے بیٹے وہ اللہ میرے کے خاص مہمان ہیں اور کچھ دن وہیں رکیں گے اسی لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیجایا ہے عید کے توفے لے کا یہ بھابی کے لیے یہ امی کے لیے اور یہ تمہارے لیے کچھ نئے کپڑے اور یہ خوبصورت سی ٹوپی موسیقی آیا وہ ہاتھ میں لیے پھر ایک چھ ہارا کلو آیا روزہ اس نگر ننی سے جانکا کلو آیا روزہ اس نگر ننی سے جانکا عید کا جشن دیکھو سرے آم ہے سب کے ہوتوں پہ اللہ کا نام ہے عید کا جشن دیکھو سرے آم ہے سب کے ہوتوں پہ اللہ کا نام ہے عید بندے کی راہد کا پیغام ہے اس مہینے کا یہ سب کوئی نام ہے ہر بدن پہ نیا ایک لیبا سے ہے اگ آئی تو کتنے ہی گل کھل گئے یار تو یار دشمن گلے مل 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 گئے یار دشمن گلے مل گئے